کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ایک عظیم پیغمبر کی بیٹی تھی وہ دنیا میں سب سے پہلے زنا جیسے کبھی گناہ کی مرتقب ہوئی تھی اس کی تخلیق بھی عام انسانوں سے ہٹ کر کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ اس کے ہر ہاتھ میں دس دس انگلیت تھی یہ بھی مشہور ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جادو کو سیکھنے اور پھر اس کو عام کرنے والی بھی وہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معرخ مسعودی ایک مشہور تاریخدان گزرے ہیں اہل علم کی اس فیرس میں آتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی تاریخ لکھی ہے انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک ایسی لڑکی کا تذکرہ کیا ہے جس کی عجیب و غریب پیدائش تھی اور اسے خدا تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منصور کیا ہے وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام منعک تھا یہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی ناظرین ازتی آدم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بی بی ہوا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے مگر یہ لڑکی اکیلی پیدا ہوئی تھی یہ تنہ تنہا تھی اس کے ساتھ کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا اس کی پیدائش بھی بڑی ہی عجیب تھی لکھا ہے کہ اس کے ہر ہاتھ میں دس دس انگلیت تھی اور اس کے جسم کے دیگر آزا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عام انسانوں سے مختلف تھے جب یہ لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچی تو یہ انسانوں سے دور جنگلات میں رہنے لگی یہ شیطانوں کے پاس رہتی تھی اور ان سے جادو سکتی تھی یہ دنیا میں سب سے پہلے زنا جیسے بترین گناہ کا مرتقب تیری یہ دنیا میں جادو پیلانے کے عظیم گناہ میں بھی مبتلا رہی یہ وہ لڑکی تھی جس نے قابیل سے پہلے زمین پر فساد مچایا پھر یہ خدا کے عذاب کے لپیٹ میں آئی اور ایک بیانک اور عبرتناک موت سے دوچار ہوئی ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منصوب اس انناک نامی لڑکی کا تذکرہ ہمارے یہاں اردو کے کسی مورخ نے نہیں کیا ہے اردو کی جتنی تاریخیں بھی لکھی گئی ہے ہمارے یہاں اس میں اس لڑکی کا ذکر نہیں ملتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی لڑکی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی کیا کسی مستند تاریخ میں اس لڑکی کا ذکر ملتا ہے اس حوالے سے جب ہم نے تحقیق کی تو اس کا جواب نفی میں ملا حقیقت یہ ہے کہ ایک محض جھوٹا اور منگڑت واقع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ایسی کوئی بیٹی نہیں تھی بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس لڑکی کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منصوب کرنا یا اس واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا ایک گناہ ہے جس محررخ نے اس لڑکی کا تذکرہ لکھا ہے اور اس لڑکی کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منصوب کیا ہے اگرچہ محررخین کے صف میں وہ ایک اونچہ مقام رکھتا ہے مگر اس قسم کے جھوٹے اور منگڑت واقعات بیان کرنے میں بھی وہ ایک ریکارڈ رکھتا ہے اور اس ریکارڈ میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے سو محررخین کی ہر بات اور واقعے پر آن بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے یا ان لوگوں کو فولو کرنا چاہیے جو اس حوالے سے تحقیق کرتے ہیں ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اسلامی واقعات اور اسلامی تاریخ میں بیان کی گئی ایسی واقعات کے اصل حقائق سے آپ کو وقتن فوقتن آگاہ کرتے رہے موسیقی